سید والی محمد صلوات اشرائی محرم الحرام چودہ سو سیتی صدری اختتام پر ہے اور اس مقام پر آج کی یہ آخری مجلس ہے ہم نہیں سمجھاتی کہ معصومین کو مذبان کہیں یا مہمان کہیں سید تاؤس کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں میں جہاں بھی جاتا ہوں جس جگہ بھی کسی کا بھی مہمان ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں امام زمانہ کا مہمان ہوں کہ دسترخوان ان کا ہے لیکن بہرحال ہمارے جس طرح علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کربلا اور نجف اور شام سے بھی ہستیاں ان مجالس میں شرکت کے لیے آتی ہیں تو غالباً حقیقی مذبان بھی گوئی ہیں اور مہمان بھی ہیں ہم سب جب ان کے مذبان ہیں تو وہ حق ادا نہیں کر سکے جو مذبانی کا حق ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ برس ہمیں بہتر انتظامات کی بہتر خضور خشوق کے ساتھ محمد والے محمد کی مذبانی کی توفیق عطا فرمائے تمام وہ لوگ جو انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اردگرد رہنے والے بسنے والے بالخصوص دوکاندار حضرات مارکیٹس والے جن کو محمد والے محمد کے اس تذکرے کو فروغ دینے کے لیے کچھ زہمتیں برداشت کرنا پڑیں ان سب کی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا گو بھی ہیں خدا ان کی زہمتوں کو با انوان عبادت قبول فرمائے ان کے رزق میں برکت دے اور سید شہدہ کے ذکر کے لیے جس طرح ماضی میں تمام مقاتب فکر اکٹھے ہو کے صحیح کرتے تھے آئندہ بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں محفوظ ہیں مجموعی طور پر جہاں بہت سے کام بہتر انداز سے انجام پائے وہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی جنہوں نے قانون کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے شمار مقدمے قائم کیے گئے ملک کی بہت بڑی ہستی جو بیرون ملک بھی پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے ریسرچ سکالر طیبہ بخاری ان کے الفاظ ہر شخص یہ ہر ملت کا بندہ ہر مکتب کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہترین خطاب فرماتی ہیں اور ملک کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے اتحاد بین المسلمین کے جذبے کے فروغ کے لیے ان کی تقاریر ہمارے دیگر علماء کی طرح ہمیشہ معامل ہوتی ہیں لیکن ان کی تقریر پر بھی بارگاہ یا نمردار میں کلپرچہ کٹا ہے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اقبال ٹاؤن راولپنڈی میں گزشتہ پندرہ بیس سال سے جو جلوس نکل رہا تھا کل اس پر پرچہ کٹا گیا غیر روایتی قرار دے کر نہ جانے ہمارے کارپردازان حکومت کے پیش نظر کون سی لوگت ہے کہ جو کام پندرہ برس سے ہو رہا ہے وہ اب بھی غیر روایتی ہے روایتی وہ کس کو کہتے ہیں تو ہم پھر یہ متوجہ کرنا کہتے ہیں کہ حکومت اندرونی اور بیرونی طور پر بے شمار مسائل میں گری ہوئی ہے ہم اس ملک کے پر امن شہری ہیں کبھی بھی ملک کے امن امان کو درم بررم نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ازاداری جس طرح کے مولانا نے فرمایا تھا کہ وہ ہماری جان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے اس کی بقا کے لیے ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں لہٰذا حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ملک میں امن امان قائم رکھنے کے لیے ظالموں اور گہشت گردوں پر ہاتھ ڈالا جائے اور پر امن لوگوں پر قائم کیے گے بے بنیاد مقدمات ختم کیے جائے برائے پشلولی محمد وعالے محمد سلوات ان گزارشات کی تعاید کے لیے باوازِ بلند جواب دیئیے نعرہِ تکبیر اللہ ورکہ نعرہِ تکبیر اللہ ورکہ ماراِ رسالت ماراِ حیدری ماراِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مردبا نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین مارا رسالت فدیوی کاری مرماتی